ویڈیو میں آپ کو سکرین پر یا مالکو کا تعویز نظر آ رہا ہے یہ جو تعویز ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تعویز بنانے کا طریقہ سکھانے والے ہیں اور لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ تعویز کس کام کے لیے بنائے جاتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تعویز بہت زیادہ معصر ہے بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی ہیں اور اس کا اثر بہت زیادہ مجرب شدہ ہے بہت سارے لوگوں نے ازمایا ہوا ہے اور اس تعویز کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ فائدہ ملا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدولت ان کی تمام حاجتیں پوری فرمائی ہیں تو تعویز تو آپ نے دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس کام کے لیے ہے دو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ایک تو تعویز بنانے کا طریقہ اور اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں دوسری چیز کہ یہ تعویز کس کام میں مفید ہے کس چیز کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تعویز کس کام میں مفید ہے کس چیز کے لیے بنائی جاتی ہیں اور یہ کیا اثر دکھاتی ہیں تو یہ جو تعویز ہے یہ در حقیقت غریبی کو دور کرنے کے لیے ہے اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے پیسے نہیں ہیں تو انشاءاللہ یہ تعویز آپ پہننے اور پہننے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے پر رزق کی خزانے کھول دے گا جی ہاں رزق کے خزانے آپ کے پر ایسے کھلیں گے ایسا آپ کو رزق ملے گا اس جگہ سے آپ کو رزق عطا ہوگا جہاں تک آپ کا وہم گمان بھی نہیں پہنچے گا جی ہاں یہ جو تعویز ہے در حقیقت اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ پیسے کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ دوہزار تئیس ختم ہونے والا ہے اور اگر ابھی بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ امیر ہونا چاہتے ہیں آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں آپ اللہ کی ذات کے پر بروسہ رکھیں اور یہ تعویز آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں جی ہاں صرف چند دنوں میں آپ مالدار ہو جائیں گے آپ کو پیسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی آپ انشاءاللہ اوروں کو پیسے دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعویز ہے انشاءاللہ اس کی بدولت آپ کو پیسوں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوگی تو یہ اتنی بات آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ تعویز کس کام میں مفید ہے اور یہ کیا اثر دکھاتی ہے آپ کو یہ بھی میں بتا دا چلوں کہ یہ تعویز بہت زیادہ مجرب ہے مجرب کسے کہتے ہیں مجرب اس تعویز کو کہتے ہیں کہ جس کے پر لوگوں نے تجربے کیا ہو جن کو لوگوں نے آزمایا ہو اور اس نے اپنا اثر دکھایا ہو جی ہاں اس تعویز کو لوگوں نے استعمال کیا ہے ان کو فائدہ ہوا ہے اور انہیں اپنی حاجت میں قبولیت نصیب ہو گئی ہے تو یہ جو تعویز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے مجرب اور آزمودہ ہے اور اس کا اثر ثابت شدہ ہے تو تعویز جو ہے وہ مالداری کے لیے ہے غریبی دور کرنے کے لیے ہے پیسوں کی کمی دور کرنے کے لیے ہے اگر آپ کو پیسوں کی نیڈ ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ تعویز آپ پہن لیں یہ تعویز آپ اپنے استعمال میں لائیں انشاءاللہ اس کی برگت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ یہ تعویز کو کس طریقے پر بنایا جاتا ہے تو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تعویز کو بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ اس تعویز کو کس طریقے پر بنا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تعویز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے غور سے اس ویڈیو کو سننا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس طریقے پر آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کو کس طریقے پر تعویز بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہوں آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو تعویز بنانے کا طریقہ آ جائے اور آپ صحیح طریقے پر تعویز بنا سکے کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے پر تعویز نہیں لکھیں گے صحیح طریقے پر تعویز نہیں بنائیں گے تو ضروری بات ہے جب آپ نے تعویز کو صحیح نہیں بنایا تو اثر بھی نہیں دکھائے گی اور جب اثر نہیں دکھائے گی تعویز اپنا تو آپ کا ٹائمزہ ہو جائے گا آپ کا یقین تعویز سے اُڑ جائے گا اور آپ کا جو کام ہے وہ عدور رہے گا اور آپ اسی طرح اپنے پریشانے میں مفتلا رہیں گے تو لازمی بات یہ ہے کہ آپ نے تعویز کو جو لکھنے کے طریقہ ہے اس طریقے پہ آپ نے تعویز کو لکھنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو بات سمن میں آ جائے اگر آپ کو اتنی بات سمن میں آ گئی ہے کہ یہ جو تعویز ہے وہ کس کام کے لیے ہیں اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طریقے پہ مفید تعویزات آپ کے ساتھ شیٹ کیے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی خوشحال ہوگی اور انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو امیر بنا دیں گے کیونکہ اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے خوشش کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ذریعہ بنانا ہے اللہ سے ماننے کا ایک ذریعہ آپ نے بنانا ہے یہ ایک ذریعہ ہے تو آپ نے یقین رکھنا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو تعویز ہے یہ ہے یا مالک کا یا مالک کے معنی ہے اے مالک اے بادشاہ ٹھیک ہے تو یا مالک یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اور اس نام کا مسلط تعویز ہے مسلط تعویز کسی کہتا ہے مسلط تعویز کہتا ہے تین خانے والا تعویز تین خانے والا تعویز اب دیکھیں اگر آپ اس تعویز کو گنیں گے ان کے خانوں کو گنیں گے اگر آپ اوپر کی طرف سے ان کے خانے گنیں گے تو وہ بھی تین ہوں گے نیچے کی طرف سے خانے گنیں گے وہ بھی تین ہوں گے تو اس کو کہتا ہے مسلط تعویز ٹھیک ہے اور مسلط جو تعویز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پر اثر بہت زیادہ مجرب ہوتا ہے جزق کے معاملے میں اگر آپ کو مسلس تعویز بنانے کا طریقہ نہیں آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جزق کے لیے کوئی تعویز نہیں بنا سکتے تو آپ کو مسلس تعویز کا سمجھ آگی ہے کہ مسلس تعویز کسے کہتے ہیں تو جس کے تین خانے ہوتے ہیں ہر طرف سے گننے پر تین خانے آپ کو ملیں گے اس کو کہتے ہیں مسلس تعویز اور اس کے جو ٹوٹل خانے ہیں وہ ہی نو نو خانے ہیں اس کے اب آپ نے تعویز کو کس طریقے پر بنانا ہے دیکھیں تعویز کو بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے چار لکیرے سب سے بہرے بنانی ہے میں ساتھ میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے یہاں پر آپ کو سینڈ میں ویڈیو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے آپ نے چار لکیرے لکھ دی رہی ہے آپ نے ایک چار خونے والا سرکٹ بنا دینا ہے یہاں پر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بیچ میں دو لکیرے اور اسی طریقے پر کھیش لینی ہے تو ٹوٹل کتنی لکیرے ہو گئی چار اور دو چھے لکیرے ہو گئی ٹھیک ہے چھے لکیرے ہو گئی اب آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف دو لکیرے کھیش دینی ہے تو ٹوٹل ہو گئی آٹھ لکیرے آٹھ لکیرے ہونے کی صورت میں آپ کو نو خانے والا تعویز مل جائے گا اب یہ جو تعویز ہے یہ ایک دانچہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک دانچہ بنائے اب اس کو بڑھنا ہے اور بڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اگر آپ تعویز کو اس خاص طریقے پر پر کریں گے تو تعویز اثر انداز ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں اب تعویز کو بڑھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر تعویز بڑھ کے دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یا مالک کو اس والے خانے میں لکھنا ہے پھر آپ نے اس والے خانے میں لکھ دینا ہے پھر آپ نے اس والے خانے میں لکھ دینا ہے تین خانے پر ہو گئے اب آپ نے چوتھے خانہ یہاں سے پر کرنا ہے پانچوہ خانہ آپ نے یہاں سے پر کرنا ہے اور چھٹا خانہ یہاں سے پر کرنا ہے ساتوہ آپ نے پھر یہاں سے پر کرنا ہے اور آٹھوہ آپ نے یہاں سے پر کرنا ہے اور نوہ یہاں سے پر کرنا ہے اس طریقے پہ آپ نے اس تعویز کو پر کرنا ہے اگر آپ کو طریقہ سمجھ میں آگئے لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا یا آپ بھول گئے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ نے ساتھ میں ایک اور تعویز بنا دینا ہے میں آپ کے آسانے کے لئے ایک اور تعویز بنا دیتا ہوں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے مسلس تعویز یعنی نو خانہ والا تعویز میں نے ایک اور بنا دیا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو گنتی لکھوں گا ایک سے لیکے نو تک کی عادت کی جو گنتی ہوتی ہے وہ لکھے بتاتا ہوں میں تو یہاں پہ میں نے ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ نو لکھ دیا اب آپ نے تعویز کو بنا ہے تو تعویز کو آپ نے سب سے پہلے اس جگہ سے شروع کرنا ہے جہاں پر ایک لکھا ہوا ہے دوسرا خانہ پھر آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے بڑھنا ہے جہاں پر دو لکھا ہوا ہے تیسرا خانہ پھر آپ نے وہاں سے بڑھنا شروع کرنا ہے جہاں پر تین لکھا ہوا ہے پھر چوتھا خانہ آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں پر چار لکھا ہوا ہے اس طریقے پہ آپ نے نو خانے بڑھنے ہیں جی ہاں اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کو تعویز بنانے کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہے تو آپ نیچے کومٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں ماشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو تعویز بڑھنے کا طریقہ آگیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہاں جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو خیر میں یہاں پہ ایک دوبارہ تعویز بڑھ رہا ہوں یہاں مالکوں کا آپ نے بالکل اسی طریقے پر بڑھنا ہے تو میں نے یہاں پہ دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے یہاں مالکوں تعویز اور یہاں پر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں مالکوں میں نے اس طریقے پر بڑھ دی ہے اب آگے کا پروسیس کیا ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے اس تعویز کو لپیٹنا ہے لپیٹنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ جس طریقے پر چاہے اس کو لپیٹ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس تعویز کو لپیٹ دینا ٹھیک ہے تعویز کو لپیٹنے کے بعد اب آپ نے بات غور سی سنی ہے یہاں اصل جو کام ہے وہ اب شروع ہو گیا تعویز تو آپ نے لپیٹ دیا ٹھیک ہے ہو گیا لیکن جو مین کام جو اصل کام ہے وہ ابھی آپ کو شروع ہو رہے ہیں اب آپ نے اس تعویز کے ساتھ کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کالا داگہ لے لینا ہے کالا داگہ لینے کے بعد آپ نے اس کے پر یا مالکو 21 دفعہ پڑنا ہے کالا داگے کے پر جاہ والے کو 21 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کالے داگے کو دم کرنا ہے کالے داگے کو آپ نے دم کر دیا اب آپ نے اس داگے کو اس کے پر لپیٹنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس داگے کو اس طرح پر لپیٹنا ہے کہ یہ تعوید کالے داگے میں بلکل چھپ جائے بلکل غائب ہو جائے صرف کالا داگے یہ آپ کو نظر آئے باقی کچھ اور آپ کو سفیدی وغیرہ نظر نہ آئے آپ نے داگے کو اس طرح پر اس کو لپیٹنا ہے کہ جو تعوید کی سفیدی ہے جو کاغذ ہے وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے داگے کی نیچے آ جائے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے تو آپ نے ہر ایک چیز کو بارکی سے سننی ہے اور اس کو سمجھنی ہے تاکہ آپ کو جو مسائل درپیش ہے رقم کی حوالے سے پیسو کی حوالے سے وہ اللہ دور کر لیں تو تعوید بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اکیس زفہ یا مالک اوپڑنا ہے کھالے داگے کے اوپر دم کرنا ہے اور اس داگے کو اس تعوید کے اوپر اس طریقے پر لپیٹنا ہے کہ یہ جو تعوید ہے یہ بالکل غائب ہو جائے کھالے داگے کی نیچے چھپ جائے اور جو تعوید کا جو سفیدی ہے کاغذ کی جو سفیدی ہے وہ بالکل نظر نہ آئے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کام کر لیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس تعوید کو کھالے کپڑے میں لپیٹنا ہے جی ہاں آپ نے اس تعوید کو کھالے کپڑے میں لپیٹنا ہے یا جو چمڑا ہوتا ہے موچی کے پاس آپ کو مل جاتا ہے اس کو کہے کہ آپ بلیک اس میں اس کو بند کر لیں تو یہ آپ کام لازمی کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ غور سی میری بات یہ سن لیں کہ یہ کوئی جادو اغیرہ نہیں ہے یہ خاص عمل ہے یہ صحیح عمل ہے اور یہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی جو رزق کی برکتیں ہیں ختم ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ اللہ واپس لوٹا دے گا اور اس کے وجہ سے آپ کبھی پیسو کی کمی محسوس نہیں کریں گے اگر آپ غریب ہیں تو اس کے وجہ سے اللہ دبارک و تعالی آپ کو امیر بنا دے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعوید ہے آپ اس لحاظ سے بے فکر ہو جائے کہ یہ صحیح تعوید ہے کوئی غلط تعوید نہیں ہے اس ویڈیو میں اس چینل پر آپ کو کوئی بھی غلط تعوید نہیں سکھایا جاتا ہے بلکل صحیح چیز آپ کو بتائے جاتی ہے صحیح چیز آپ کو سکھائے جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ سے ڈر کو نکالنا ہوگا کیسا نہ ہو کچھ اور ہو جائے ٹھیک ہے ڈر کو آپ بگائیں گے تو انشاءاللہ آگے پھر بڑھیں گے آپ تو آپ اس ڈر کو آپ بگائیں اپنے دماغ سے کہ یہ جو تعوید ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ صحیح تعوید ہے کیونکہ یا مالکو یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جادو کے لئے کی جاتی ہیں تو جب آپ اس تعوید کو کالے چمڑے میں یا کالے کپڑے میں لپیٹ دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس تعوید کو اس شخص کو دینا ہے جس کو پیسو کی نیڈ ہے یا بہت زیادہ مجبور ہے حالات کی وجہ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کہہ دینا ہے اس کو پہن لینا ہے کیا کرنا ہے اس کو پہن لینا ہے اب تعوید کو پہن لینا ہے جب بھی واشروم جائے یا نہانے جائے تو اس تعوید کو اتار دیا کریں یا جب آپ جو ہے سونی کی حالت میں ہو تب بھی اس تعوید کو اتار دیا کریں تاکہ یہ آپ کے کمر کی نیچے نہ آ جائے تاکہ آپ کو گناہ نہ ملے تو اس بات کا آپ نے شیال کرنا ہے اس کے علاوہ جو دیگر اوقات ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہر حال میں یہ تعوید پہننا ہے پہنے رکھنا ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ خرچ ہے اس تعوید کے پر کیا آئے گا تیس سے چالیس روپے ہی آئیں گے کیونکہ موچی کے پاس اگر آپ لے کے جائیں گے تو جو چمڑا میں اس ہی گا اس کے تیس سے چالیس روپے ہی وہ آپ کو لیں گے لیکن یہ جو تعوید ہے اس کے جو اثرات برکات ہیں وہ چالیس روپے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جی ہاں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس تعوید کو لکھنے کے جو طریقہ ہے وہ سیکھنا ہے استعمال کرنے کے طریقہ سیکھنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ اس کو پورا کر دے گا